کرونا وبا مزید 56 جانے نکل گئی ملک بھر میں 2697 کیسز رپورٹ ملک بھر میں کرونا سی اموات کی مجموعی تعداد 20736 ہو گئی جبکہ فال کیسز کی تعداد 5888 تک پہنچ گئی NCOC تیس ماہی سے پارکس سویمنگ پول اور تفری مقامات کھولنے کا اعلان پارکس تفری مقامات پانچ فیصد سے کم شرح والے ازلا میں کھولے جا سکیں گے سیاہوں کے لیے بڑے ہوتل میں قیام کہلیا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا اطلاع کے ہکم جلائے سے ہوگا علامیہ NCOC پنجاب میں سرکاری نیچی کالجز 31 مئی سے کھولنے کا اعلان رحیم یار خان اور خانے وال کے ازلا میں تا حکم ثانی کالج بند رہیں گے کلاسز کے دوران حکومتی حکمات اور کرونا سو پیس پر پبندی لازمی کرنا ہوگی کزن سے ارینج میری سے انکار پر لڑکی کو قتل کرنے کا شپا اٹلی میں موجود پاکستانی والدین پر ویٹی کو قتل کرنے کا الزام پولیس لڑکی کی لاش ٹھونڈنے میں سرگردہ فیض آباد میں امتحنات کے خلاف سراپا احتجاج طلبہ نے معصوم شہری خود تشدد کا نشانہ بنا ڈالا سال بھار آن لائن کلاسز ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے آن لائن امتحنات نہ لینے کے فیصلے کے بعد طلبہ کا احتجاج مستامل طلبہ کی جانب سے شہری کی گاڑی کو پتھروں اور نڑوں کے ذریعے تباہ کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے ورسپ نے بھی یوٹرن لے لیا نہ کاؤنٹ بند ہوگا نہ ویڈیو کالنگ پر بوندی ہوگی ورسپ کا اعلان اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ پالیسی قبول نہ کرنے والے سارک کی ورسپ سے کال کی سہولت بھی ختم کر دی جائے گی جبکہ بعد ازا اس کا ورسپ بھی بند کر دیا جائے گا آگا علی نے ملک کی موجودہ صورتحال پر حکومت سے تمام پیپرز کینسل کرنے کا مطالبہ کیا ہے آگا علی نے انسٹراغرام سٹوری پر ایک خبر شیئر کرتے ہوئے آر ایگزیم کینسل کا حیش ٹائر استعمال کیا اور اس ساتھ ہی وفاقی وزیر شفقت محمود سے سوال کیا کہ کیا آپ یہی چاہتے تھے دوسری سٹوری میں آگا علی نے انحتجاج میں شامل ایک طالبہ علم کی تصویر شیئر کی اور شفقت محمود کو کتاب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ بہت سے طلبہ کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی تعلیمی دباؤ کے سبب ایک بچے نے جان لے لی خودارہ نظر ثانی کرے یاد رہے کہ شفقت محمود نے اعلان کیا تھا کہ اس سال امتحانات ملتوی نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا شترال میں مسافروں سے بھری بس دریاء میں جا گیری گاڑی میں سوار دو افراد کو بچا لیا گیا آٹھ لا بتا افراد کی تلاش جاری مستوین میں مسافروں سے بھری گاڑی دریاء یارے خون میں جا گیری مقامی رضاکاروں اور پلیس کی جنم سے مسافروں کو تلاش کرنے کا ریسکو آپریشن جاری ہے بے روزگاری کی شرعہ تاریخ کی بلند ترین ستہہ پندرہ فیصد پر پہنچ گئی آئی ایم ایف ایک کا بجٹ اور اسے لانے والی حکومت دونوں کو موام مسترد کر چکی ہے شہباز شریف کا بیان پی ٹی آئی کے تین سال میں فیقہ سامدنی میں آٹھ فیصد سے زائد کمی دیکھنے میں آئی ہے پی ایس ایل سکس پاکستان میں موجود پچیس کھلاڑیوں اور افیشلز کو تحال ویزہ نہ مل سکا پی ایس ایل کے مطابق پیچز میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود پچیس کھلاڑیوں اور سٹاف کو تحال ویزہ نہ مل سکے پی سی بی کے ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ہفتہ وار چھوٹی کی وجہ سے کچھ معاملات میں تاخیر ہوئی اور امید ہے کہ تمام معاملات کلیر ہو جائیں گے پی سی بی کے مطابق کئی غیر ملکی کھلاڑی یو اے ای پہنچ چکے ہیں جن کے نام کا اعلان ایک ساتھ کیا جائے گا واضح رہے گے پی ایس ایل سکس کے کرونا کی وجہ سے باقی رہ جانے والے میٹیز ابو زیبی میں کرائے جائیں گے جس کے لیے کہ ایک لاری امراض پہنچ گیا پاکستان قیامت خیز ہیٹ ویوز کی ضد میں پاکستان کے علاقے جیک واباد میں دنیا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تفصیلات کے مطابق ملک وشتر علاقے جون کا مہینہ شروع ہونے سے قبل ہی قیامت خیز گرمی کی پیٹ میں آگئے خاص کر کے میدانی لاکھوں میں گرمی کی شدت ناقابل برداش ہو گئی پنجاب میں لاہور سمید دیگر شہروں میں بھی تین دن کے دوران گرمی کی شدت ناقابل برداش ہو گئی ملک کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 45 سے 50 بگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا